اکثر اوقات ایک حدیث بخاری کے ریفرنس سے سوشل میڈیا پر بہت شیئر کی جاتی ہے کہ میں جو علی علم کا شہر ہیں ابو بکر بنیاد ہیں اور عمر دیوار ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمائین یہ چھت ہیں اور تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے کس چپٹر بخاری شریف ہی کوئی نہیں ہے بکاری شریف ہی چوئے گی کدھر ہے تو اڈی کڑھییاں روایتاں کسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ جی وہ ابو بکر بنیاد ہے اور عمر چھتا ہے اور عثمان دیواریں ہیں ہاں یہ جو آخری حصہ نا وہ ترمزی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے لیکن وہ بھی روایت اصول مہدسین پر کمزور ہے امام ترمزی نے خود جرہ کی ہے لیکن اپنی مقدمے میں یہ بات درست ہے مولا علی کے حوالے سے جو ہے اب دیکھیں کہ کتنا شرمناک کردار ہے ان علماء کا کہ ان کی مرضی سے یہ پوسٹیں بنتی ہیں اس کو انڈورس کرتے ہیں اور صرف پوسٹیں نہیں کئی جگہ تقریروں میں ان کے چوزوں نے جو شاگرد ہیں مولویوں کی موجودگی میں یہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے عمر اس کی چھت ہے اور عثمان اس کی دیوار ہے اور علی اس کا دروازہ ہے ان علماء کو شرم نہیں ہے یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیب روایت بھی کوئی دکھا دیں بلکل گھڑی بھی فیبریکیٹڈ روایت ہے صرف مولا علی کے مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ ترمزی میں روایت تھی نا میں علم کا شہر ہوں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے چونکہ یہ صحیح ضعیب کا فرق نہیں کرتے نا تو یہ ضعیب ادیسے فضائل میں لے لیتے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت علی کی تو فضیلت میں ماننی پڑی تو باقیوں کی خود ہی بنا دو حالانکہ وہ کریکشن کے طور پہ اس میسیج کو جاری کرتے ہیں جی جی کریکشن کے طور پہ کرتے ہیں کہ جی اے پوری دیسے جائے اے پوری دیسے اوہ کانی جے پائی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے مدرسوں کا خدا اور علماء کا خدا اور بابوں کا اور بابیوں کا خدا اور ٹھیک ہے یہ کہانی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے مسلم شریف میں والے ایک حدیث اوپر تلے تین حدیثیں ہیں سکس تھرٹی نائن سکس فورٹی سکس فورٹی ون امہ عائشہ کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں کہ موضوع پہ مسے کی مدت نبی علیہ السلام نے کتنی مقرر فرمائی تو انہوں نے کہا تم علی بن عبی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا وہ تمہیں بتائیں گے تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات موضوع پہ مسے کی مدت مقرر فرمائی جرابیں بھی اس میں داخل ہیں وہ آپ کلپ میرا دیکھ سکتے ہیں تو اس حدیث میں یہ ضرور اشارہ ملتا ہے کہ سیدہ آئیشہ جو سیکڑوں صحابہ کی استاد تھی ان کو بھی جس مسئلے میں کنفیون ہوتی تھی مولا علی سے پوچھتی تھی تو مولا علی کو اگر کوئی علم کا شہر بھی کہلے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے مولا علی جب کوفے شفٹ ہوئے دارالخلافہ انہوں نے شفٹ کیا تو وہ زہر سے لے کر مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے صرف نماز کا وقفہ کرتے تھے اور لوگوں کو ایون وضو کا طریقہ بھی سٹیج پہ چڑھ کے اوپر چبوترے پہ سکھاتے تھے اور پھر انہوں نے ایک دفعہ اعلانیاں کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں جبکہ نبی الاسلام کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ الاسلام وضو کا بچاوہ پانی کھڑے ہو کے پیتے تھے اس میں پھر پاک مولیوں نے چھوڑی کہ وضو کا بچاوہ پی سکتے ہیں دوسرا نہیں کیوں دوسرا ڈیفرنٹ ہو جاندہ ہے مولا علی نے کٹیگوریکل مینشن کیا ہے کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہو اور الگ سے ترمزی میں حدیث موجود ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھا لیتے تھے پانی بھی پی لیتے تھے نبی الاسلام ہم منع نہیں کرتے تھے جواز کی حد تک درست ہے اور مومی عمل بیٹھ کے ہے لیکن کھڑے ہو کے بھی درست ہے تو یہ کیا کیا کہانیاں ان کی چلتی ہیں تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے اب میں جان کی امان پہو تو ارض کروں یہ حدیث ہے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن ابو بکر سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق ہے کوئی حدیث لیکن یہ حدیث اگر آپ کسی سنی کی مسجد میں لکھ کے لگا دیں نیچے بخاری شریف لکھ دیں مسلم شریف لکھ دیں کبھی کسی نے پوچھنا یہ کدھر لکھی رہی ہے لیکن اگر آپ اریجنل حدیث مسلم کی ٹو فور زیرو لکھ کے کسی بریلوی دیوبندی اہل ادیس کی مسجد میں لگا دیں بریلویوں کی تو میں بات نہیں کرتا ان میں ناصبیت کام ہے دیوبند اور اہل ادیس کی مسجد میں لکھ کے لگائیں ہم نے پریکٹیکل ہی مارے بھائیوں نے تجربہ کیا ہے شام تک اللہ کے فضل سے دنگہ فساد چھوڑ ہو جاتا ہے ایک دکھاڑ لی دیس مسلم شریف میں لکھی ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں آپ اپنے کسی کٹر قسم کے بھائی کو جو سنی ہونے کا کلیم کرتا ہو ایک میسیج ٹیکس کریں محرم کے دنوں میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکج نہیں رکھے گا مگر منافق اور نیچے لکھیں صحیح مسلم ٹو فور زیرو تو آگے سے جو میسیج آئے گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ مولا علی کی شان عظم کرنا ان کے لیے مشکل ہے دیکھیں نبی سر غدیر خون پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں نا غدیر خون پہ نبیل اسلام نے انڈ پہ وہ بھی فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی یون مولا ہو سر کسی نے سوچا تھا کہ اہل عدیس کے ممبروں سے اہل بیعت کی شان بیان ہو رہی ہے آج تک تو اہل عدیس کے ممبروں سے یہ بیان ہوتا تھا فضائلے صحابہ کانفرس اب لکھا ہوتا ہے فضائلے صحابہ وہ اہل بیعت ہے اہل بیعت برکت کی لکھا ہوتا ہے بیان وہی ہو رہے ہوتے ہیں فضائلے صحابہ بھی نہیں بیان ہوتے ہیں فرصہ اہلِ معاویی بیان ہو رہے ہوتے ہیں میرے شر سے بچنے کے لیے میرے شر سے یہ لوگ نہیں بچ سکتے میرے شر سے بچنے کے لیے ان کو منکرینِ حدیث ہونا شرط ہے میں نے بتایا ہے نا غامدی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو سارے کہتے ہیں کہ منکرِ حدیث ہوں کیا اہلِ حدیث دیوباندھو بریلوی سحی بخاری کی 2812 نمبر حدیث کہ ہمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ معاویی کی پارٹی دوزت کی طرف بلانے والی ہوگی یہ حدیث ماننے کے لیے کوئی تیار ہے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم انکاری نہیں ہیں ہم کہتے ہیں آپ اقراری نہیں ہیں ہم کم کہتے ہیں ہم انکاری ہیں انکاری ہوتا آپ کی جورت نہیں ہے لیکن آپ کو نہیں بڑھے نہیں اقراری بھی کوئی نہیں چھوڑ دیو کر بلا ہر جگہ آجان دی اگے ٹرو